اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو کل کا سوال واقعی بہت بہترین تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ میں کون ہوں کیا میں اور میرا جسم ایک ہے میں اور میرا کیا ہے اگر میں اور میرا دونوں کو ایک سمجھتے ہیں تو بہت الجہن میں آدمی پڑھ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں ہوں تو میرا جسم میرا بدن میرا ہاتھ میرا پیر یہ ایسا کہنا پڑتا ہے تو بھائی میرا پیر جو ہے وہ میرا پیر ہے میں نہیں ہوں اپنے پیر کو میں نہیں کہا سکتا ہوں اپنے ہاتھ کو میں نہیں کہا سکتا ہوں اپنے سر کو یہ نہیں کہا سکتا ہوں کہ میں ہوں اپنے کسی بھی عضو کو چاہے اندرونی عضو ہو یا باری عضو ہو اس کو ہم جو ہے کیا کہا سکتے ہیں میرا ہی کہیں گے جیسے جب ہم کسی گھر میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے جو کپڑا پہنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میرا کپڑا ہے میرا سامان ہے میرا لائپ ٹوپ ہے میرا موبائل ہے میری کوپی میری ڈائری یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ my my means میرا یہ سب میرا ہے میں نہیں ہوں اسی طریقے سے میں جو ہوں وہ اس سے الگ ہوں یعنی میں اور میرا دونوں جدہ ہونا ہی چاہیے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی رہتا ہے اگر آپ میں اور میرا کو ایک سمجھیں گے تو معاملہ جو ہے بلکل گڑھ بڑھ ہو جائے گا جیسے مان کے چلیے کہ میں جو ہوں الگ ہوں اور میرا جو ہے وہ چیزیں الگ ہیں تو اسی چیز کو آپ اپنے جسم پر بھی لے لیجئے تو میں جو ہوں کیا ہوں اور میرا جسم کیا ہے اس کو جب فرق سمجھئے گا تو سمجھ میں بہت ساری باتیں آئیں گے اور آپ کی اپنی حقیقت جو ہے پہچان میں آ جائے گی حالانکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کو نفس کہا کسی نے جو ہے وجود کہا کسی نے جو ہے لطائف کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا کہ وائی سب ملا کر کے میں ہوں تو ایسی بات کہا سکتے ہیں کہانے کو حج نہیں چونکہ میرا وجود جب انسانی وجود بنا ہے تو اٹھارہ آزار مخلوقات کا مجموعہ ہے ساری موجودات اس کے اندر ہے تو سب ملا کر کے یہ نیچوڑ مکمل ایک ہے ظاہر سی بات ہے لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے جو اصل جوہر ہے وہی میں ہوں ہمارے وجود کے اندر جو اصل جوہر ہے وہی میں ہوں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا لے کہ میں جو بولتا ہوں میری جو بولی ہے میری جو آواز ہے وہی میں ہوں اب سوچ لیجئے کہ میں کیا ہوں میں اپنی آواز ہوں میں اپنی بولی ہوں میں اپنی سمجھ ہوں میں اپنی علم ہوں کیا ہوں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میں روح ہوں آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ بھی فکر آپ کی صحیح ہے کہ حقیقت میں جو ہمارے اندر جو حرکت کرنے والی چیز ہے جس کے رہنے سے میں زندہ ہوں تو وہ کیا ہے واقیقت تو میری روح ہے اس وجود کا جو شامسہ ہے وہ یقیناً روح ہے اور یہی روح فکنے سے ہی یہ وجود حرکت میں آیا تھا یاد کیجئے ازل کے باتوں کو جب نفقت و فیامین روحی کا کر کے ہمارے اندر روح کو داخل کر دیا گیا تب ہی آدم جو ہے متحرک ہوا اور تب ہی یہ مسجود ملائک بھی ہوا جب تک اس کے اندر روح نہیں تھی تو یہ متحرک بھی نہیں تھا اور مسجود ملائک بھی نہیں تھا اور کسی بھائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب نماز جنازہ کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جب جنازہ سامنے ہوتا ہے تو یقیناً اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ جب ہم نماز جنازہ کی پڑھتے ہیں تو اس میں صرف دعا خیر ہی کرتے ہیں شنا پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں لیکن اس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا ہے سجدہ کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی تو یہ بہت ہی لوجیکل بات ہے کہ سجدہ کرنے کے لائق جو اس کے اندر چیزیں تھی جو جوہرِ آدم تھا جو حقیقتِ آدم تھا جو کہیے کہ راز ہائے الہی اس کے اندر جو صرفِ الہی چھپی ہوئی تھی وہ اس میں ہے نہیں تو سجدہ تو اس کے لئے ہے جو اس کے اندر موجود تھا آج بھی وہ مسجودِ ملائک ہے جو ہمارے اندر موجود ہے کیونکہ اس کے اندر بہت راز مضبر ہے آپ کو یاد ہوگا اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہ دوں وجودِ حضرتِ انسان روح ہے نہ بدن تو وجودِ حضرتِ انسان جو ہے نہ تو روح ہے اور نہ ہی بدن ہے بلکہ یہ تو روح کے پردے میں چھپا ہوا کوئی اور ہے نفقت و فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے اور بشر کے سکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے تو میرے بھائی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ ہمارے اندر جو میں ہوں جو بولتا ہوں یہ میں کوئی اور ہے اور اس کو پہچاننا ہی سب سے بڑی بات ہے اور جو کوئی اس کو پہچان لیتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے اور تمام حجابات کو دور کر کے تذکیہ نفس کر کے جو ہے اس سے واصل اللہ ہو جاتا ہے آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے تو میرا کوئی بھی عزو میں نہیں ہوں میں جو اس کے اندر ہوں وہی میں ہوں اور اسی کو پہچاننا ہے اور اس کو پہچان کر کے اپنے منزلوں مقصود تک لے کے جانا ہے اس کی تذکیہ تذکیہ تنزیہ کر کے اس کو عروج پر پہنچنا ہے یہ جو ہے حقیقت یہی ہے اور جہاں تک میت کی بات ہے تو میت تو میت ہے وہ جسم وجود ہے جسم بدن ہے مردہ ہے وہ مٹی مٹی میں مل جانا ہے مٹی سے کیا لینا دینا چاروں اناثیر جو ہے اپنے اپنے جہت میں چلا جائے گا لیکن اس کے اندر جو اصل جوہر ہے جو نور ہے وہ نور کے طرف مائل ہوگا وہ نور میں جا کر کے ملے گا ظاہر سی بات ہے بھائی کہ اگر ہم تمام معاملات کو سمجھ لیں گے تو مجھے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی معرفت سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا ہوں اور اللہ کیا ہے بندہ کیا ہے مولا کیا ہے اور میں اسی دریہ بیکرانی کا اس اللہ کے بہر بیکرانی کا جو ہے کیا ہوں ایک غباب ہوں ایک بلبلہ ہوں اور ایک موج ہوں اگر یہ موج کہاں سے نکلا موج جو نکلا ہے دریہ سے ہی نکلا ہے حالانکہ ہمارا نام موج ہے لیکن میں تو دریہ ہوں اور یہ موج اسی دریہ میں مل جانا ہے اور یہاں سے اس وجود سے نکلنے کے بعد مرنے کے بعد یہاں سے فنافلہ ہو جانے کے بعد یہاں سے فنا ہونے کے بعد یہ جو موج ہے وہ دریہ میں ہی جا کر کر کے مکس ہو جانے والا ہے اور یقیناً وہ دریا ہی ہو جانے والا ہے اب دریا اور موج کی بات جب نکلی گئی تو اللہمہ اقبال کی بات سنتے چلئے اللہمہ اقبال سے کوئی فقیر ملنے آئے انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو اللہمہ اقبال نے کہا کہ حضور میں کیا چاہوں گا وہ اللہ اور میں بندہ میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں تو کہا کہ کیا چاہتے ہو تو پھر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خطرہ میں را کر دریا کو دیکھوں یعنی میں بندہ را کر مولا کو دیکھ لوں اس کے تجلی کو دیکھ لوں اور اس سے واصل ہو جاؤں اس فقیر کو بڑی حیرت ہے اس نے کہا کہ بہت سنا تھا نام آپ کا لیکن واقعی آپ میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا آپ کی فکر بہت بلند ہے ضرور آپ بہت بڑے فقیر ہیں بہت بڑے درویس ہیں اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تو کہانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موج جو ہے اسی دریا میں ملنے والا ہے لیکن اس دریا کو اس موج میں دیکھنا بہت بڑی بات ہے اس دریا کو اس موج میں سمیٹ لینا اس سمندر کو اس کوزہ میں سمیٹ کر کے اپنے پاس رکھے رہنا اور اس طرح سے برزخ کے سکل میں جینا یہ مرسد کامل کا جو ہے طریقہ ہے اور یہ انہی کا کام ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب ہم ایک اور لوجک کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اپنے دادا حضور شیخ میم ہندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایسے اکثر وہ بیستر تمام علیاء کا ایسی بات پر اتفاق ہے اور سب یہی کنسپٹ کو مانتے ہیں کہ بندہ جو ہے مولا سے جب ملتا ہے تو بندہ مولا میں فنا ہو کر کے مولا ہو جاتا ہے لیکن جو ہے حضرت میم ہندی سرکاہ دادا حضور فرماتے ہیں ان کی فکر ہے بات تو وہی ہے لیکن اپنی ایک بہتر فکر ہے وہ فرماتے ہیں کہہ رہے یار کیا بات کرتے ہو ارے میں وہ بندہ بنوں گا جو دریہ میں فنا تو ہو جاؤں گا لیکن اس دریہ میں ملوں گا نہیں بلکہ اس میں جو ہے موتی بن کر کر کے جو ہے تیرتا رہوں گا اور ہمیسہ ہمیس کے لیے بقا رکھوں گا ہمیسہ ہمیس کے لیے باقی رہوں گا میں کبھی میٹوں گا نہیں تو یہ تھوڑی سی فکر ہے سوچنے کی بات تو ایک ہی ہے لیکن بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ایسے بھی دیکھیں گے حضرت آپ ایسے بھی غور فرمائیں گے کہ ہم لوگ جب یہاں سے دنیا سے گزر جاتے ہیں تو دنیا سے گزرنے کا بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم بندہ ختم ہو کر کے جا کے اللہ ہو جاتے ہیں جی نہیں اللہ کی ذات ہے الگ ہے بندہ کی ذات الگ ہے جو کہ حقیقت میں ایک ہے لیکن ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد وہ بھی خدا ہو جاتا ہے خدا نہیں ہم ہو جاتے ہیں بلکہ ہم اس عالم سے منتقل ہو کر کے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں اور اس وجود کو کھو دینے کے بعد بھی ہمارا ایک روحانی وجود باقی رہ جاتا ہے اور وہ روحانی وجود ہم کسی عالم میں محفوظ ہو کر کے رہتے ہیں وہاں جو ہے سہر و سیاد کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے مجھے اس عالم میں کرتے ہیں اور متوین وقت تک رہتے ہیں اور یا نہیں تو ہم اپنے قبر میں اس وجود کو لے کر کے سوتے ہیں اب سوچئے اگر اس وجود کو لے کے ہم نہیں رہتے ہیں بزرگان دین اگر اس روحانی وجود میں نہیں رہتے ہیں تو آج کیسے وہ زندہ ہیں آج کیسے میری باتوں کو سن رہے ہیں اور کیسے ہمارے سامنے وجود کے صورت میں آ رہے ہیں اور ہمیں ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے پردہ ہو جانے کے بعد بھی ہماری روحانی وجود جو ہے وہ باقی رہتی ہے یقیناً میم ہندی کی بات صحیح ہے کہ ہم فناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن موتی کے صورت میں جو ہے باقی رہ جاتے ہیں وہ اللہ کی قربت و وصلت میں رہتے ہوئے بھی ہمارا ایک وجود ہوتا ہے حالانکہ ہمارا وجود اسی کے وجود سے منسلک ہوتا ہے اسی سے واصل ہم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنا ایک حیثیت اور وجود ہم ہمیسہ رکھتے ہیں اور یہ حیثیت اور وجود کبھی قتم نہیں ہوگا یہاں تک کہ جب قیامت ہو جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی تو بھی ہمارا وہ جو صورت صدف و صورت موتی ہے وہ جو بقابلائیت کی ہماری وجود ہوگی جو ہمارا سٹیل باڈی ہوگا یوں کہیں کہ ہم جو اس نایاب ہستی میں ہوں گے وہ زندہ ہوگا اور جاوید ہوگا قیامت میں سب پھنا ہونے کے بعد بھی پھر سے دوارہ جب صورت فکا جائے گا تو جو اٹھایا جائے گا تو کیسے اٹھایا جائے گا اگر وجود نہیں ہوگا تو کیسے اٹھایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پھنا ہونے کے بعد بھی زندہ رہانے والے ہیں اور ہم باقی رہانے والے ہیں تو یہ وجود ہمارا دنیا والا وجود نہیں ہوگا وہ وجود جو ہوگا ہمارا نورانی وجود ہوگا روحانی وجود ہوگا اور ہم زندہ ہوں گے ہمیسہ ہمیں اس کے لئے زندہ ہوں گے اس لئے تو دادا حضور نے فرمایا تھا کہ پھنا ہونے کے بعد جو بقائیت کی زندگی ملتی ہے بقائیت کا جو وجود ملتا ہے اس کا کیا کہنا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے جیسا کہ سابر پیا کلیری نے بھی اس وجود کو دکھایا تھا اور دگر بزرگوں نے بھی اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد اس روحانی وجود کو دکھایا تھا اپنے جنازے کے نماز آ کر کے خود پڑھائے اور اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا وجود کون ہیں اصل ہستی ہماری کیا ہے تو محترم آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہماری اصل ہستی وہی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہم وہی ہیں ہم اصل جوہر ہیں اس وجود کے یعنی میں جو ہوں ہم حقیقت روح ہوں اور روح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا عمر ہے اسی کا ایک عکس ہے اور اسی کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نقل ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ زیروکس ہے جو سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ تو یہ زیروکس ایسا نہیں ہے کہ مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا نہیں ہم یہاں بھی جو ہے زندہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہندومت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آتما جو ہے پہلے سے ہے اور ہمیسا رہے گا اس لیے کہ اس کا کوئی چھائے ہے نہیں وہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے وہ جو ہے سرو سے ہے اور انتر تک رہے گا تو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ تنزلات سے جو ہے اور مراتب سے ہم نے اس کو جو ہے سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے کہاں سے نزول کر کے کہاں آئے ہیں اور پھر ہم یہاں سے جو ہے اروج کر کے کہاں جائیں گے اور آج ہم کس عالم میں ہیں کل ہم کس عالم میں ہوں گے پھر آخرت میں ہم کس عالم میں ہوں گے ان تمام باتوں کو غور خوج کر کے اگر سمجھ لیجئے گا بوجھ لیجئے گا اور مرسدان کاملین کے صحبت میں باتوں کو سمجھئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ذکر ازتار کے صدقے میں جو ہے وہ سیر و تفریح بھی عطا فرمائے گا اور ان عالمین کا آپ سیر بھی کر سکیں گے تو آپ کو یہ تھیوریکل میری باتیں جو ہے پریٹکل آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو انہی نیک خواہصات کے ساتھ اور نیک دعا کے ساتھ کہ بھائی ہم تمام لوگوں پر ان تمام باتوں کی جو راز اور پردے پڑے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں اور ہمیں جو ہے حقیقتوں کی گتھیاں سمجھ میں آئیں اور ہمیں اپنے منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عنہ آیت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا رحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم موسیقی